موسیقی نموشکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ اطول احساس کرتے ہیں بات ہندوستان کی پورے دیش میں ایکزٹ پول نے حلہ مچا رکھا ہے کسی کو سکون کی نین سونے میں مددگار تو کسی کی نیند اڑا دی ہے یہ الگ بات ہے کہ ایکزٹ پول ایکزٹ پول نہیں ہے یعنی کہ ایکزٹ پول نہیں ہے ایکزٹ پول کے کارن سیاسی حل چل تیج ہو گئی ہے ساتھی راجیوں کی سرکار نے بھی کھلوالی مچنے لگی ہے سوچنا ہے کہ اگر سر منڈاتے ہی اولے پڑے تو جسن منانے والوں کا کیا ہوگا آج کی چرچہ خاص کر مدیپردیش کی سیاست پر ہو رہی ہے سکبوگہر بہت ساری پریورتن کی اور اشارہ کر رہی ہے یا پھر وہی ڈھاک کے تین پار چرچہ پر آگے چلیں اس سے پہلے دیکھتے ہیں ایک ریپورت ایکزٹ پول کے نتیجے آتے ہی دیش کی سیاست میں ایک بھوچالسو آ گیا ہے اور اس کا سب سے زیادہ اثر مدیپردیش کی راجنیتی میں دیکھنے کو مل رہا ہے پردیش میں ایکزٹ پول کے نتیجے سے اٹھ ساہد بی جے پی نے پردیش سرکار کو فلوٹ ٹیسٹ یعنی کی ویدھان سبا میں بہومت ثابت کرنے کی چنوٹی دے ڈالی ہے بی جے پی کا ماننا ہے کہ موجودہ سرکار علپ مت میں ہے کیونکہ کانگریس کے پاس کل ایک سو چودہ ویدھایک ہیں اور بہومت کے لیے ایک سو سولہ کا آکڑا چاہیے اسے پورا کرنے کے لیے کانگریس نے دو بسپا ویدھایکوں سے سمرتھن لیا ہے دراصل مدیپردیش ویدان سبا چنوٹ کے بعد کانگریس نے سپا اور بسپا کے سمرتھن سے سرکار بنا لی تھی لیکن کملنات نے سپا بسپا اور کسی بھی نردلی ویدھایک کو منتری منڈل میں شامل نہیں کیا تھا وہیں ایک پکش یہ بھی ہے کہ لوگ سبا چنوٹ سے پہلے بھی بی جے پی نیتاؤں دورہ لگاتار یہ بیان دیا جا رہا تھا کہ اگر بی جے پی کی سرکار دوبارہ بنتی ہے تو مدیپردیش کی کملنات سرکار سنکٹ میں آ جائے گی آکر کیا کہتا ہے مدیپردیش ویدان سبا کا گنیت آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں مدیپردیش کی کل 230 ویدان سبا سیٹوں میں سے کانگریس کو 114 سیٹیں ملی بی جے پی کو 109 سیٹیں ملی نردلیوں کو چار بسپا کو دو سماجوادی پارٹی کو ایک اور بہومت کے لیے آوشک 116 سیٹیں سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود کانگریس بہومت کے آنکڑے سے دو سیٹیں دور رہ گئی چناپ پرینام کے دن ہی سپا اور بسپا نے کانگریس کو سمرتن دینے کا اعلان کر دیا تھا اور نردلیہ ویدائک بھی کانگریس کے پکش میں تھے اور اس پرکار کانگریس نے اپنے بہومت کا آنکڑا ثابت کر دیا تھا اور کملنات مدیپردیش کے نئے مکہ منتری بنے تھے حالانکہ سرکار بننے کے بعد سے ہی سپا اور بسپا کے ویدائک کانگریس سے ناراض نظر آ رہے تھے لیکن انہیں بار بار کملنات دورہ شانت کروایا جا رہا تھا اور اسی دوران بی جے بی کے بڑے نیتا بھی آئے دن کملنات سرکار کو گرانے کا دعویٰ کرتے نظر آ رہے تھے کیلاش ویجیوارگی نے لوگ سبا چناو سے پہلے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جس دن اوپر سے آدیش ہوگا اسی دن سرکار گرانے گے تو وہیں اب کانگریس کی مسئبت مائیوطی نے اور بڑا دی ہے دراصل مائیوطی اور سونیا گاندی کے بیچ ملاقات کے قیاس لگائے جا رہے تھے لیکن بسپا نے اسپشٹ کیا ہے کہ پارٹی سپریمو راحل گاندی اور سونیا گاندی سے نہیں مل رہی ہے مائیوطی کی ناراضگی کا ایک کرن یہ بھی ہے کہ کانگریس نے گناہ سے بسپا کے لوگ سباو میدوار کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا تھا اور اسی بیچ بی جے پی نے مدی پردیش میں کملنات سرکار کے علپ مت میں ہونے کے آروپ لگائے ہیں نیتا پردیبکش گوپال بھارگو نے راجے پال کو چٹھی لکھ کر ستر بلانے کی مانگ کی ہے گوپال بھارگو نے کہا کہ جس طریقے سے کیندر اور راج میں بی جے پی کو آبار جن سمرتھان مل رہا ہے کئی کانگریس کے ویدھائے کملنات سرکار سے خود پریشان ہو چکے ہیں اور بی جے پی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی خرید فروکت نہیں کرے گی لیکن کانگریس کے ہی ویدھائے اب ان کی سرکار کے ساتھ نہیں ہیں بہرال ان سب کے بیچ مدی پردیش کا سیاسی پارہ کافی گرم ہو گیا ہے ایک سمیے سے بی جے پی نیتاؤں کے مدی پردیش سرکار گرانے کو لے کر آ رہے بیانوں کے بیچ کانگریس نے بی جے پی پر خرید فروک کی راجنیتی کرنے کا آروک لگایا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وپکش کی مانگ پر یدی راجیبال ست راہوت کرتے ہیں تو سرکار فلو ٹیسٹ میں پاس ہو پاتی ہے یا نہیں جیپور سے نیوز انڈیا کے لیے راکش شرما کی ریپورٹ تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے مدی پردیش کی سیاسی حلکوں میں کہیں حل چل مل چکی ہے ایکزٹ پول کے آتے ہی وہاں پر بی جے پی کی جو نیتا ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سودھرڈ اور پرگھارڈ مان رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس بار واپس فلو ٹیسٹ کیا جائے جس طریقے سے دو سو تیس سیٹیں بیدھان سبا میں آئی تھے تو اس بار جس طریقے سے لوگ سبا کے چناؤں ہوئے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اس بار چھبیس ستائی سیٹیں یہاں سے لے کر آ رہے ہیں یہ ساری باتیں کہیں چل رہی ہیں ہمارے ساتھ دینیش شکل جڑ چکے ہیں ہمارے سموادہ تا بھوپال سے دینیش کیا گھر گھنیت چل رہا ہے جس طریقے سے ایکزٹ پول جو کہ ابھی تک ایکزٹ پول میں نہیں بدلا ہے اس سے پہلے ہی اتنی سارے سیاسی گھنیت چالو ہو گئے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں اطول جی آج جب مدد پردیش کے مقمنطری کمل لات نے یہ سوال کیا گیا کی ایکزٹ پول کو لے کر تو ان کا کہنا تھا کہ یہ منورنجن پول ہے اور یہ منورنجن پول ٹیس تاریخ تک ہے ٹیس تاریخ کے بعد اصلی جو تصویر ہے وہ سب لوگ کے سامنے آئے گی کی جنتہ نے کسے اپنا جنا دیز دیا ہے تو یہ جو لگاتار مدد پردیش میں قیاس لگائے جا رہے تھے کہ کینڈر میں اگر پی جے پی کی سرکار بنتی ہیں موڈی جی کے نیترس میں سرکار بنتی ہے تو یہاں کی جو علف امت والی کانگریس کی سرکار ہے وہ گر جائے گی جس کو کل نیتا پتی پکچک گوپال بھارگاو نے بھی ایک راج جپال کو پتر لکھ کر کہا کہ وہ فلو ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں وہ جن ہت کے مددوں پر آئے بیدھان سامان میں بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک پتر لکھا ہے تو جب سے لے کر ابھی آج تک میں آپ کو بتاؤں مدد پردیش میں راج نیتی سرکرمیاں بڑی ہوئی ہیں حالانکہ نتیجے دیس تاریخ کو آنے ہیں دیس تاریخ کو پتا چلے گا کہ کس کی کینر میں سرکار بن رہی ہے لیکن اسی بیچ پی جے پی کے مہا سچیو کیلاز بجے پرگی نے بھی کہا تھا کہ ہمیں بائیس دن نہیں لگیں گے سرکار گرانے میں تو یہ جو لگاتار راج نیتاؤں کے بیان آ رہے ہیں بفقش کی طرف سے مدد پردیش میں جو بفقش کی بھومکہ میں اب بی جے پی ہے اس کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں کیلاز ویجے ورگی جی چناؤں سے بہت پہلے یہ گھوچنا کر چکے تھے کہ اوپر سے آدیش آئیں گے اسی دن سرکار گرا دیں گے تو کیا اتنا کتنا جبردست ان کے اندر ایک بات تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے جس دن آدیش آئیں گے یا لوگ سبا چناؤں کا کیول انتظار کیا جا رہا ہے یہ ساری گنیت بھی دکھ رہے ہیں آپ کو بلکل یہ جو راجنیت کے اٹھا پٹک ہے مدد پردیش میں وہ نومبر سے ہی جاری ہے جب کانگریس نے جنادھار پایا تھا اور یہاں پر ایک تو چودہ سیٹ جی تھی سب سے بڑے دل کے روپ میں آیا تھا ایک کانگریس بارٹی نے اپنا سرکار بنائی تھی جس میں دو بی ایس تھی اور ایک سپا کا جو بدھائک ہے وہ بھی یہ دونوں پارٹیاں سمجھلے تھوئی تھی دو نردلیوں نے بھی سائیوک کیا تھا تو کلو علاقے جبی سے یہ لگاتار کہا جاتا رائے کی لنگڑی سرکار ہے دوسری ایک اسی تھی اور ہے چونکہ کانگریس جو ہے چھترفوں کی پارٹی مانی جاتی ہے یہاں پر بدھ پردیش میں تین بڑے بڑے چھترف ہیں ایک کمنلات خود جو مخمنتری ہیں ان کا خیمہ الگ چلتا ہے دوسرے دکھ بجے سی ان کا ایک الگ بیکچتو ہے الگ ایک خیمہ ہے اور تیسرے جوترہ جتے سندیا ان کا بھی ایک الگ بیکچتو ہے اور الگ ایک چھترف مانے جاتے ہیں یہ تینوں میتاؤں کے الگ الگ دیکھے جائیں تو الگ الگ بدھائک بھی جو جیت کے آئے وہ اپنے اپنے کھیمے سے دینیش کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو چھترف جن کے نام لیے ہیں دینیش کی کہیں نہ کہیں یہ آپس میں اس طرح کا ان میں مد بھید ہو ان کے بدھائکوں میں کوئی نہ کوئی ٹوٹ کے آئے آج کچھ بدھائک کے اور ایک منتری کیونکہ کانگریس سرکار میں پردن نسی ہیں انہوں نے کہا کہ پچاس کروڑ روپے کا انہیں آفر جو ہے وہ دیا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے پرلوبت دیا گیا ہے یہ بات آئی انہوں نے کہا ہے تو اس طرح بی جے پی اپنے پریاض کرے گی لیکن یہ سب سے والی بات ہے کہ سرکار کو ایک رکھنا جو اپنا بہومت ہے اس کو ایک رکھنا یہ کانگریس کی جمعہ داری بنتی ہے آج کمنلات جی نے بھی یہی کہا کہ ان کے جو بدھائک ہیں وہ لگاتار ان کے سمبرک میں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی کے لیے ہمیزہ سمرکت ہیں اور جن پارٹیوں نے بسپا ہو جائے سپا ہو جنہوں نے بھی ان کو صحیح کیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں دیت اللہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شطرب آپ نے نام لیے دگویجے سنگھ ہے جوتی دیراب سندیا ہے اور کملنات ہے کیا یہ تینوں کے آپس میں اتنے زیادہ مطبید ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی کہیں بھی پارٹی کو بھی کہیں داؤ پہ لگا سکتے ہیں آپ کے حساب سے دیکھئے لگا تھا جب سے چناؤ ہوا تھا مدھ پردیس میں کمل ناج جی کو پردیس اجڈکٹ بنا کے پارٹی نے بھیجا تھا ایسا مانا جا رہا تھا کہ جوترہ جس سندیا کو یوبا چہرے کے روپ میں انہیں پردیس اجڈکٹ بنایا جائے گا لیکن ان کی جگہ کمل ناج جی کو بنایا گیا انباؤ ہے ان کے پاس ایک لمبا راجنیتک کیریئر اور لمبا راجنیتک انباؤ ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہیں پردیس کی کمان سوپی گئی تھی اور انہی کے نیتت میں یہ چناؤ لڑا گیا لیکن آخری سمیہ تک یہ گھوشنا نہیں کی گئی تھی کہ مدھ پردیس کا منطری کون ہوگا کانگریس کی طرف سے جوترہ جس سندیا کا بھی لگاتار نام آنگے چلتا رہا اور کیونکہ ہی دگوی ایسی پہلے ہی اس ریس سے باہر ہو چکے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کمل ناج جی کا ایک احسان اتارنا ہے اس لیے وہ کمل ناج جی کے پکٹ میں ہیں تو ان کے جتنے ان کے کھیمے کے بیدھائک ہیں انہوں نے کمل ناج جی کا صحیح کیا اور کمل ناج جی کو مقمندی گھوشت کیا گیا کوئی کہیں نہ کہیں جو جترا جتی سندیا کھیمہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر ٹیس ہے لگاتار دینیش میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس راکیش میرے صحیحوں کی جڑے ہوئے ہیں راکیش جس طریقے سے ساری ریپورٹ آپ نے بھی بنائی جس طریقے سے آپ نے دیکھا جس دھراتل پہ دینیش سے ہم بات کر رہے تھے بھوپال سے راکیش کیا لگتا یہ یہ جو اس طریقے سے ایکجٹ پول پہ اتنے سارے اصحہ کے ساتھ آ جانا کیا آپ کو لگتا یہ صحیح ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو یہ سرکاروں کو کتنی کس مومنٹ کی اور لے جائے گا یہ سمجھ سے باہر ہے دیکھیں عطل جی یقین مانیے پہلے تو ہمیں اس چیز کو شکار کرنا ہوگا اگر کسی پارٹی نے جادوی آکران نہیں چھوا ہے تو آپ اتبائی مان کر کے چلیے اس کی سرکار پانچ سال تک آتے روپ سے تلنے والی ہے کیونکہ انے جو دل ہے کہ ان کے کسی بھی لحاظ سے منتری منڈل میں شامل ہونے کے لیے آتی یا کسی اور مانگ کے لیے آتے ہمیشہ سرکار پر آروپ لگاتے رہیں گے اور سمرتن واپسی کی دھمکی دہتے رہیں گے ایک چیز ہمیں اور بولنا چاہوں گا کہ جو سویدھانی روپ سے جو عدیکار اگر ستہ پکس کو سویدھان نے دیا ہے تو وہی عدیکار ویپکس کے پاس بھی سرکشت ہے ہمیں وہ تو نہیں بھولنا چاہی جب اٹل بیار رواج پہ کی سرکار ایک مدتے الکمت میں آگئی تھی سرکار گرانا پڑا تھا سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات ہی ان تمام راجلتی گھٹنا کرم کے بیچ میں یہ ہے کہ جو الکمت میں سرکار تھی ابھی میرے سہیو کی دنے شکل جو بات کر رہے تھے جوتی راتی سے سندیا نے سیٹ کیوں چھوڑی میرا ماننا ہے کہ جوتی راتی سے سندیا نے سیٹ کے چھوڑنے کے پیچھے ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کملنات کے جو عمر کا پڑاؤ ہے کہیں پہلا کارن بھو رہا کہ جوتی راتی سے سندیا کو یہ لگا ہوگا کہ مدی پردیس میں راجلتی بھوشتے کے لیے ان کے پاس پورا جیون پڑا ہے یا پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سندیا دلی سے دور نہیں ہونا چاہتے بلکل میں اسی پہ آ رہا تھا دوسرا یہ تھا کہ اثیر سرکار کو لیڈ کرنا کیونکہ پانچ سال تک آپ کو ان دلو کی دادا کے لیے جنلی پڑے گی جو کسی نے کسی بانے سرکار پر دباؤ بناتے رہیں گے کملنات کی جدوی پوری کرنی تھی کہیں نے کئی پونڈ بہومت نہیں آ پایا تو اس اثیر سرکار کو لے کر کے پانچ سال تک چلنا دباؤں میں کام کرنا میرے خیال جی جوتی راتی سے سندیا جیسے یوہا کو یہ چیز ناغوار گجریوگی اور کہیں کہ انہوں نے چانس لینا ٹھیک نہیں سمجھا ستا پکس ہو وپکس ہو لیکن جس طریقے سے بی جی پی نیتاؤں کے بیان ابھی سے نہیں آئے ہیں ایجیٹ پول کے بعد میں آئے ہو ایسا نہیں ہے ہاں یہ ایک پرکار جی مانا جا سکتا ہے کہ ایجیٹ پول کے بعد میں پارٹی اتنے زیادہ اتصاص ہے کہ نیتا پردیپکس نے جس طریقے سے راجی پال کو لیٹر لکھا تو وپکس کا یہ ادھکار ہمیں ماننا چاہیے تو اگر وپکس کو یہ لگتا ہے کہ سرکار الفمت میں ہیں اگر سرکار فلوٹ ہے اس پاس نہیں کر پائے گی تو وپکس یہ مانگ کر سکتا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ دونوں ہی پارٹیاں بڑی لیڈنگ پارٹیاں ہیں وہاں پر ایک سو چودہ سیٹے لانے کے باوجود باہمت نہیں آنا ایک سو نو سیٹے لانے کے باوجود باہمت نہیں آنا راجستان میں بھی کوئی زیادہ انتر نہیں ملائے سب سے اور بیجے بھی کہیں کہ ان راجیوں میں ستہ میں واپسی کو لے کر جو بے قراری ہے ان ستہ سے ان راجیوں کی ستہ سے بیجے بھی اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہتی ہے راکیز میں دینیش کے پاس جانا چاہتا ہوں دینیش کیا اس بات سے سہمت ہو کہ جس طریقے سے راکیز نے بتایا کہ سندھیا نے شاید اس لئے وہاں پر اپنا پد نہیں لیا کیونکہ وہ اتنی ساری چیزوں کے بیچ میں اپنے آپ کو بانٹ نہیں سکتے تھے یا پھر اپنے آپ کو وہاں پر قدعور طریقے سے وہاں پر اسٹیبلش نہیں کر سکتے تھے چلے دینیش کی سے ہمارا سمپکڑ گیا ہے راکیز جس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا تھا اس بات میں ایک چیز اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے واقعی میں ابھی یہاں پر کانگریس کو کیونکہ دو سیٹوں کی ضرورت اپنے بہومت کے لئے جبکہ بی جے پی کو قریب قریب سات سیٹوں کی ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس طریقے سے اتنی بڑی ٹوٹن کے ساتھ کیا واقعی میں وہ پورا کا پورا جکیرہ ان کے پاس آ جائے گا اتنی بڑی ٹوٹن کے ساتھ مائیواتی کا اتنی بڑی ٹوٹن کے ساتھ میں کانگریس سے الگ جا کر گھڑ بندن بنانا اس کے بعد میں مائیواتی کا سونیا گاندی اور رہول گاندی سے ملنے کے لئے دلی نہیں جانا یہ تمام چیزیں ایک دم سے نہیں ہوئی ہے راکیش راکیش میں یہاں پر روکنا چاہوں گا بھنڈ سے بسپا کے ودایت سنجیو کشوا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجیو کشوا جی آپ کا سواگت ہے کاری کرم سنجیو کشوا جی جس طریقے سے فلور ٹیس واپس آ گیا ہے آپ لوگوں کے سمرتن دی گئی سرکار کے اوپر کیا لگتا ہے آپ کو فلور ٹیس تو دیکھیں ہو چکا ہے اکڈس کے چناؤ پر اپاڈس کی چناؤ پر یہ ٹیس تو ہوئی چکا ہے اور سرکار تو محبت میں ہے وہ تو بھارتی جلتہ پائٹی کے لوگ اس ٹیس کو جو فلور ٹیسٹ ہوا تھا گوپال بھارکو جی نے راجی پال کو واپس چٹھے لکھی ہے ملہ آپ لوگوں کا سمرتن پورا ہے ایک طریقے سے یہ مان لیں ہاں بلکل بلکل ہمارا پورا سمرتن ہے سرکار کے ساتھ ہیں تو یہ سکبگاہت پیدا ہونے کے پیچھے کیا کارن ہے کہیں سے کوئی تو بات چلی ہوگی چھوٹی سی چنگاری ہوگی تبھی تو آگ کی طرف پریورتیت ہوئی ہے دیکھئے جب سے مدھ پردیس میں کانگریس کی سرکار بنی ہے تب سے بھارتی اندہ پائٹی کے برشت نیتا لگاتار اس طریقے کی بیانواری کر رہے ہیں کہ منتریوں کے بنگلے جب تک کھتے ہیں تب تک سرکار گر جائے گی سنجیب جی یا روکنا چاہوں گا ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ رجنیش اگروال جی بھی جڑ گیا ہے رجنیش اگروال جی سواگت ہے کارکرم میں آپ کا جس طریقے سے بسپا بھنڈ کے ویدھائیگ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں سنجیب کشوا جی آپ ان کی آواز سن رہے ہوں گے ان کی بات سن رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرکار مجبوط ہے سرکار کہیں سے کہیں تک گھنے والی نہیں ہے یہ کیول فالدو کی کہیں گمراہ کرنے کی بات ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے یہ بہن جی مایواتی جی سے تو پوچھ لیتے جو پتر لکھ رہے ہیں تین مار انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات کہی ہے پتر کے دوارہ تو کبھی سیدھے پترکار وارتا کے دوارہ کانگریز کی سرکار ان کے ساتھ میں نیائے نہیں کر رہی ہے سنجیب جی کہہ رہے ہیں کہ مایواتی جی نے پتر لکھا ہے اور اسی لیے سرکار کی بات اسی ہے مایواتی کا تین مار کانگریز سرکار کو کانگریز کے نسٹر کو یہاں رسپسٹر طور پر سنجیب جی اکھلے سیادہ جی کا بیان کو لے کر آنا اور جو نردلی ویدھائک ہیں ان کا کبھی روپ نہ کبھی ماننے کبھی روپ نہ اور انتہ بروپ جو ساتھ میں بھی پتر ہے وہ بھی ساتھ کے سامنے ہو جاگر ہوا ہے ایک بار نہیں کئی بار سہراج وردن ڈھتی گاؤں جی ہوں کے پی سنگ جی ہوں ان کے بیتر کئی بار منتری منڈل کو لے کر اب قوایت ہو رہی ہے کہ بستار ہوگا تو بستار وہ جب ہوگا اس کے بعد بھی نہ جارے آپ سب سے سامنے ہوں گے سنجیب جی سنجیب جی سنجیب جی رجنیس جی کا سیدھا سیدھا اشارہ آپ لوگوں کی طرف یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کو منتری منڈل میں کہیں سے کہیں تک لیا نہیں گیا اس لئے کہیں ویروت کے سور آپ کی طرف سے بھی اٹھ رہے ہیں ہم نے تو پتہ نہیں ان کو کہاں سے جانکاری لگی رجنیس جی ہمارے پرانے متر ہیں ان کو پتہ نہیں اب متر ہیں تب ہی تو بات کر رہے ہیں اسے سیدھی سیدھی آپ سے ہم لوگ بچھل تنکوست ہیں اور سرکار کے تنکوست ہیں اور یہ تو یہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہم سرکار گرا دیں گے سرکار بنا دیں گے موڈی جی اگر آ جائیں تو مرد بردیس کی سرکار گفت کر دیں گے پتہ نہیں ان لوگوں کہاں سے ایسا پرچیت ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہا اور اگر جو اس طریقے کے بیانبازی کرتے ہیں تو یہ لوگتنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پردیس جنتا کی لیے بھی ٹھیک نہیں ہے جنتا کی جو چنینی سرکار ہے اس کے خلال جو اس طریقے کی بیانبازی کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے رجنیس جی یہ بول رہا ہے آپ کے متر بھی اچھے متر ہیں کوئی شوہ صاحب اور اس کے بعد وہ بول رہا ہے کیوں ہوں اس طریقے کی بیانبازی کر رہے ہیں جبکہ ایسا کوئی دھراتل پر کوئی بات ہی نہیں نہیں ایک بات تو آپ نے غلط انٹرپریٹ کی کہ آپ کو لوگ منتری نہیں بن پا رہے ہیں اس لیے میں نے یہ بات کی میں نے منتری منڈل کے وستار جب ہوگا اس طب نجاری کی بات کہی ہے وہ بات گھوم پھر کے وہیں آجاتی ہے رجنیس جی کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں دبی کچھ ہی یہ چیز میں بتاتا ہوں جو بات کہی جائے وہی بات چلے مار لے دیں میں سیم اوپس سے تھوں اپنی بات کہنے کے لئے دوسری بات یہ ہے جو میں نے کہا کہ مائیواتی جی نے پچھلے دو مہینوں میں تین مار کبھی پتر کے دوارہ یا کبھی پتر کاربار تھا کے دوارہ مدر پردیش کانگریس سے ناکھوسی اس پسٹ طور پر جاتا ہی ہے آپ میڈیا کے لوگوں کو بہت خوبی پتا ہے اور تیز تاریخ کے پردام آنے کے بعد میں جو ہم نے کہا تھا وہ تھونا شروع ہو جائے گا اور کمالنات جی کی کرتی کے پائے ہلنا شروع ہو جائیں گے سنجیب جی ہمارے متر ہیں اور آگے بھی مترتا اور کاری بنے گی کیا سنجیب جی کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں میں نے وہی کہا کہ ایکچل میں راہی نیس جی ان کے جو راشتی عدد جی انہوں نے بھی کہا ہے کہ تیز تاریخ کو جب پڑھنا مانگے موڑی سرکار بن جائے گی تو کمالنات سرکار کے چاروں پیر چاروں پیر پھل جائیں گے لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے اور جہاں تک ناراجی بتانے کی بات ہے تو اگر کانگریت سرکار کے دوارہ کوئی غلط کیا جاتا ہے صحیح جیسا میں نہیں چل لئی ہوتی ہے تو نشط طور پر ناراجی بتائیں گے ہم بھی بتاتے ہیں ناراجی بلکل اپنی بات رکھیں گے اور اگر انہوں نے کہیں غلط کیا ہے جیسے ہمارا گناہ میں ہمارا پرچاسی کو اپنے ساتھ کل لی آتا کانگریت میں تو اس پر ناراجی بتائیں تھی اور بلکل موقع میں لے کہ وہاں بتائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرکار سے سمرتن واپس لے رہے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی آگے کاروائی کر رہے ہیں یہ گائے بھگائے سنجیب جی گائے بھگائے کہیں نہ کہیں یہ سور بھی اٹھ رہے ہیں کہ بار بار مایواتی جی سونیا گاندی اور راہول گاندی سے ملاقات کرنے کی بات کر رہے ہیں پر وہ ملاقات ہونے پا رہی ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ کارن ہے کہ نہیں اب یہ تو دیکھئے یہ لوگ ہمارے جو راستیت جیسے آئے ہیں وہ جانکاری زیادہ ہوگی لیکن سواریم جانکاری نہیں ہے مجھے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے ملکہ جس طریقے سے بھارتی پارٹی کے لوگ اتنی جلدواجی میں ہیں سرکار گرانے کی جلدواجی میں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے اور چاہب نرددی ہیں اور باقی کے ایک سماجوادی پارٹی اور دو بھوزن ستانواج پارٹی کے جسے دائک ہیں وہ سب ہی سرکار کے ساتھ ہیں اور پھر تو انٹم نرنے ہماری بہن جی کو ہی لینا ہے جو بھی بہن جی کا نرنے ہوگا اثر ہو پر ہی رجلی جی جس طریقے سے ایکجٹ پول آیا وہ آپ کو کہیں جس طریقے سے گھوپال بھارگو جی نے اکدم پتر لکھا یہ ادھی اصحہ نہیں لگتا پتر میں جو لکھا ہے وہ مجھے موجود ہیں اور وہ مجھوں پر نشت طور پر کمالنا جی کو بات کرنی چاہیے سوخہ پیجل کا سنکٹ گریبوں کی چلنے والی یوزناؤں کو بند کر دینا بجلی کی آپورتی اٹک اٹک کے کرنا تو یہ مجھے ہیں آج کے مجھے چناؤں بیٹ گیا ہے اس لئے اب آجار سہیتہ بھی سماپس ہو گئی ہے حالانکہ وہ بھی روڑا نہیں تھی چونکہ یہ تو مول بھوت سبیدھائیں ہیں جن کو سنشت کرایا جانا چاہیے پر جو یوزناؤں سمیچھا کے نام پر بند کر دی گئی سنبھل یوزناؤں ہو محلاؤں کے لیے چلنے والی یوزناؤں ہو بیتہارتیوں کے لیے چلنے والی یوزناؤں ہو ان کو سمیچھا کے نام پر بند کیا گیا اور کہا گیا ہم نے بند نہیں کی ہم سمیچھا کر رہے ہیں ارے وہ سمیچھا کتنے دن کی ہے آپ جس طریقے سے کم اللہ جی نے آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ دس دن میں کسانوں کا کرجہ ماف ہو جائے گا اور اس طریقے سے یہ لوگ دعویٰ بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سارا کرجہ ماف کر دیا ہے کیا لگتا ہے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مدہ رہا ہے وہاں پہ نہیں آپ تو کم اللہ سویم چوئی کار کر چکے ہیں کہ ابھی ہم سب لوگوں کا کرجہ ماف نہیں کر پائے ہیں آپ پترکار لوگوں کے ساتھ میں بات کرتے سمیہ انہوں نے اس بسٹ کر دیا اور جو دھوکہ ہے جو تھگی ہے وہ کسانوں کے بیچ میں بہت اجاگر ہو گئی ہے کسانوں نے قرارہ جواب دیا ہے اس لوگ سوچناو میں جو تیرہ سی بچن پورا کرنے کی بات کر کے جنتہ کے بیچ میں جا رہے تھے جنتہ نے اسی پر پلٹ کے جواب دیا ہے کہ آپ کے تیرہ سی بچنوں کا حال کیا ہے کچھ جو نیتہ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا کہیں نہیں آروب ہے کہ آردھک روپ سے کہیں پرولوبن دیے جا رہے ہیں اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں اُلکل اجاگر کرنا چاہیے اس پہ دھائک کو اور اس نیتہ کو جس سے بات چیت ہوئی ہے میڈیا کے سامنے اجاگر کریں نہیں تو راجیپال مہامائیم کے پاس لے جائیں یہ بطولے باجی نہ کریں سکوپا باجی نہ کریں تو یہ جس طریقے سے فلور ٹیسٹ کی بات ہوئی یہاں پر دو سیٹے چاہیے کانگریز کو اپنے بہومت کے لئے اور آپ کو قریب قریب سات سیٹے چاہیے اپنے بہومت کے لئے کیا آپ کو لگتا ہے سات سیٹ اور دو سیٹ کے بیچ کے گیپ کو کہیں پارٹ پائے گی بیجے پی سمائے آنے پر سارے سوالوں کا اتر آپ کو مل جائے گا آپ انتظار کریے انتظار کریے یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی سنجیب جی جس طریقے سے رجلیز جی بول رہا ہے کہ سمیں آنے پر جواب مل جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اگر مان لیجے یہ کہیں بات بھی ہوتی ہے مان لیجے میں ایک بار یہ کہتا ہوں کہ مان لیجے اگر آپ چاہے اس پہ مانیں گے نہیں یہ تو مجھے پتا ہے کیونکہ پرندو میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ مان لیجے تو یہ جو سات اور دو کے بیچ کا ڈیفرنس ہے اس کو پارٹنے میں کتنا سمجھ لگ جائے گا دیکھئے میں آپ کو اس بات بتاؤں جب وہ سادن میں عدیچ کا چناو تھا تو اس چناو میں جب بھارتی انتہ پارٹی کی مانگ تھی کہ بھئی اس میں ہمارے بھی کینڈیٹ کا نام لیا جائے پڑھا جائے ہمارے سادن کے نیتا نے یہ مانگ مانی اور میں نے خود کھرے ہو کر اس معاملے میں ڈیویجن مانگا جب میں نے جیسی ڈیویجن مانگا بی جی پی کے سب ہی بدائق باہر چلے گا وائل کورٹ کرتی آپ اس کو فیش ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے ڈیویجن ہم نے مانگا کیونکہ ہم کو آپ بار بار میڈیا کے سامنے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سرکار علمت میں ہیں آپ کو بتانا تھا کہ علمت میں ہیں اگر آپ کے پاس طاقت کی آپ کے پاس نمبر سے تو جو ہم نے کوئی نہیں کارن ووٹن ہوئی تھی ووٹن ہوئی تھی لیکن بی جی پی کے سب ہی بدائق بن کے باہر چلے گئے تھی ووٹن ہوئی تھی انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا لیکن جو سرکار کے ساتھ لوگ تھی جو سرکار کے بدائق سب ہی نے ووٹ کیا تھا ہم 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 روٹیس تو ہوئی گیا ایک پر ایسے اب پتا نہیں ہے کیوں کیا سوچ کے پھر سے مانگ رہے ہیں یہ ایسے جب سرکار نے کوئی نینے لیا کہ کسانوں کا ہم جو کرجا ماف کریں گے اور ماف کرجا کرنے کے لیے اس کی جو پرکریہ ہوتی ہے اس کو پوری کھنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے اور پرکریہ اس چیز کی ہے سنجیو کشوہ جی سنجیو کشوہ جی کنال چودری جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس سے کانگریسی نیتہ کنال چودری جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ ہی کی سیوگی ہیں یا آپ ان کے سیوگی ہیں جیسا بھی کہہ لیں کنال جی آپ کا سواگت ہے کارکرم خاص کر بی جے پی سے گوپال بھارگو جی نے ایک پتر لکھا ہے راجیپال کو فلو ٹیسٹ کے لیے چار بار فلو ٹیسٹ ہو چکا کانگریس کا ابھی ہمارے ساتھ سنجیو کشوہ جی بھنڈ سے جڑے ہوئے ہیں جو کی ویدائک ہیں بسپاگے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کانگریس کا اتنی بار شکتی پریشن کیا ہو گیا اتنا اتنی بار شکتی پریشن کرنے کا کہاں ضرورت آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بردی جنتہ پارٹی کے اندر نمبر کا کھیل چل رہا ہے کہ خود کی نمبریں خود کی پارٹی میں کیسے بڑھائی جائے اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے اور ایک مونگیری لال کو حسین سپنے دیکھنے کی عادت ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایجزٹ پول کا اتیوثہ ہے یا واقعی میں کوئی دھراتر کوئی باد ہے یہ ایجزٹ پول بھی جو ہے دیش کے سٹوریوں کے دوارہ اس دیش کی جنتہ کو کے پائی سے نکالنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک ایجزٹ پول کرے گئے اور جس پرکار سے بچپن میں ہم ایک ورگ پہلی کہلتے تھے کہیں سے بھی کرو سو نمبر آنا چاہی تو اسی پرکار سے کہیں سے بھی کسی راج میں زیادہ کر دو کم کر دو ان کو تین سو سیٹے آکے تاکہ یہ ایک تو شیئر مارکٹ کے مادیان سے اور سٹھے واجار کے مادیان سے اس دیش کی جنتہ کی گاڑی کمال کو لٹتا چاہتے ہیں باقی کچھ نہیں جس دن نتیجہ آئیں گے اس دن آپ یہ سب دھراتر پہ پڑے نظر آئیں گے اور جو ایک مانسک سنتولن بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کا کسک چکا ہے گوپال بھارگو جی نے جو گھوٹا لے ان کے کارکال میں پنچائت ویبھاگ میں کرے اور کئی ویبھاگوں میں کرے لوٹ سکے تو لوٹ یوجنا تو جو ڈر ہے جو بھائے ہیں اس کے قرارن روچ کوشش کرتے کہ کیسے بھی کر کے کچھ ہو جائے در کے مارے رات کو ان کی نین گھل جاتی ہے اور اس میں یہ سپنے دیکھنا لگتے کہ بھئیہ ایسا ہو جائے گا تو میں بچ جاؤں گا یہ جیل جانے سے نہیں بچ سکتے ان کے خلاف کاروائی ہوگی جو ایٹینڈرنگ گھوٹا لے ویابم گھوٹا لے سیاس گھوٹا لے اور ان میں سارے کے سارے لوگ جیل جانے واضح ہیں اس کے قرارن بھائے ہیں ایک سو چودہ کانگریس کے ویدائے ہیں کہ آپ نے ابھی سنجی بھائی کا سنا یہاں پہ نردلی ویدائے ہمارے ساتھ میں کس نمبر گیم کی بات کر رہے ہیں صرف جھوڑ بولو جھوڑ سے بولو بار بار بولو اور خود کا کانفیڈنس بچا کے رکھنے میں لگے ہوئے چودری ساہب چودری ساہب ایک روکوں گا یہاں پر آپ کو ملن بھارگو جی جھوڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ بی جے بی کے نیتا ہے ملن بھارگو جی آپ کا سواگت ہے کاری کرم جی نوشہ ابھی آپ چودری ساہب کو سن رہے تھے کنال چودری ساہب کو سن رہے تھے اور جس طریقے سے فلوٹس پہ گھوپال بھارگو جی نے بار کہیں راجیپال کو چٹھے لکھی ہے کہ فلوٹس کیا جائے جبکہ چار بار سکتی پریکشن کرا چکے ہیں کہیں نے کہیں وشواز مت کی بات ہو چکی ہے پھر واپس کیونکہ گنتی سیٹوں میں سے آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم چھبیس سے ستائیس سیٹے لے کر آ رہے ہیں کیا یہ اتی حصہ ہے یا اور کچھ بات ہے یا واقعی میں وہ ساری باتیں جو آپ وہاں پر وکاس کے مددوں کی بات کرنا چاہتے ہیں جو چٹھی میں لکھی ہے اسی کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ سرکار کو گرانا چاہتے ہیں دیکھیں گھوپال بھارگو جی ہمارے نیتا پرتبکش ہیں اور سمیدانک درجے پر قائم دیکھیں جو انہوں نے بات چٹھی میں لکھی انہوں نے کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا فلو ٹیسٹ ہونا چاہیے انہوں نے وشیش سطر بلانے کی مانگ کی کیونکہ مددی پردیش میں جس پرکار کا راجنیتک ماہول نرمت ہو چکا ہے کانگریس کی انتر کلہ کے قارن ان کیا خود بھگڑ مچی ہوئی ہے کیونکہ گھٹوں میں بٹوئی کانگریس کو ایک جھٹ کرنے کا کام جن کا تاج وہ خود ہی ناراج ہو کر بیٹھے ہیں تو کمال ناج جی کا سنگان وچن تو خود ڈول رہا ہے تو یہ انتر کلہ کو چھپانے کے لیے بھارتی جنتہ پارکی چودری جی یہ بول رہے ہیں انتر کلہ ہے آپ کی ٹیم میں اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور دوسرا مدد پردیش میں راجنیتک کا ماہول ہے کانون بچہ نے گرہ منتری کا دکھائی دیتے نہیں گرہ منتری جیسا نام جو ہے اس لیے آپ دو بات آواز آ رہی ہے یہ بات ہو جائے تو میں اس کو جواب دے دوں کامال ناج جی میں نے جترائی سندیا جی کے گھٹ ملکہ جو سرکار بنائی تھی آج جترائی سندیا بیٹ چناو میں لندن جا چکے ہیں جترائی سنگھ کو بھون میں ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی کوئی اکشہ نہیں سرکار بنانے کی جس طرح کی انترکلہ معلوم چل رہی ہے اس لیے یاروں پرتیوں دن پر لگ رہے ہیں اور ان میں ساہت ہے ان کی بہت ساکھیاں یہ دی مضبوط ہیں ان بہت ساکھیوں کو مضبوطی دکھانے کے لیے آکے در کس بات کا دکھائیے نا ساہت دکھائیے ستر پلائیے جہاں سمجھانک چرچہ ہو سکتی وہاں چرچہ کریے کنال چودری جی یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے کو سرکار بنانے کی کوئی ایسی اچھا نہیں ہے پرانتو کہیں نہ کہیں ان کی جو سرکاروں میں بھگڑن مچی ہے اس کے قارن ہم کو یہ سب کرنا پڑ رہا ہے دیکھو ملین جی ابھی نئے راجمیتک میں ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یا تو گوپال بھارگاو جھوڑ بول رہے ہیں یا یہ جھوڑ بول رہے ہیں ایک طرف وہ دوسری بات کرتے ایک طرف یہ دوسری بات کرتے تو یہ بات اچھے سے وہ گوپال بھارگاو جی کو اور ان کو سمجھاتے ہیں شیورات جی کو کہ روز ان میں تکلیس کیا ہے گوپال بھارگاو جی اور ان میں شیورات جی میں کیا کامپٹیشن چل رہا ہے کبھی بھی آپ صدر میں بھی دیکھو تو گوپال بھارگاو جی صدر میں نیتا ان سے پہلے شیورات جی کھڑے ہو کے بات کرتے ادھر دوسرے بات کرتے تو جو کامپٹیشن ان کے اندر نیتا پرتی پش کے پنس کی لڑائی جو چل رہی ہے اس پہ ہم کیا کر سکتے یہ ہمارا کوئی اس میں نہیں اور ملن بات کر رہا ہے کہ چرچہ سے تو چرچہ سے ہر بار بھرتی جنتہ پارٹی بھگتی ہے یہ صدر کے اندر کے نیتا جانتے ہیں اور صدر کے اندر جو بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کبھی صدر کی دیرگاہ میں بھی آ کے دیکھیں کہ بیجے پی کتری بار بھگتی ہے پارٹی کے نیتا انہیں پیچھے کارکال میں کری ہے اس کا بھانڈا فوڑ ہونے سے گھورا کے بیٹھے ہو اور یہ لگا کے بیٹھے ہو یہ ایک چیز اور بتائیے ملن جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو ویدھائے کے بسپا بھنڈ سے ہمارے سنجیو کشوا جی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کنال چودری جی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب جب صدن چلا ہے تب تک آپ لوگوں نے ووک آؤٹ کیا ہے تب اس ٹائم کیوں نہیں یہ سوال اٹھائے بار بار فلور فلور ٹیسٹ کرانے کی کہاں جرودہ رہی ہے اگر وکاچ کے مددوں پہ بات ہے اگر کوئی ایسے مددیں ہیں جن پہ سمیتشہ کرنی ہے یا کچھ اور بات کرنی ہے تو بیٹھ کے کریے نا کیونکہ آپ تک سشکت کہیں نے کہیں ایک وہ ہے پرتیپکش میں ہے تو آپ کو کیوں نہیں بات کرنے میں دکت ہے دیکھئے آج ویپکشی بھومکہ یہ ہم کو پارٹ پڑھانا چاہ رہا ہے پندرہ سالوں میں جب جنتہ نے ان کو ویپکشی بھومکہ دیتی صدن میں چرچہ کرنے کے لیے ہم ان کو موقع دیتے تھے تو یہ صدن کے باہر رہ کے نوٹنگی کرنا پسند کرتے ہیں صدن میں کبھی چرچہ نہیں کی انہوں نے آج جب ہم لوگوں نے واک آؤٹ کیا تو اس کے پیچھے بجائے کہتی اس بجائے کو ابھی معلوم کر لیتی جب بیدان سبہ چنا ہوئے تو جس پرکار کی سمویدانی بیوستہ بیدان سبہ میں ہونی چاہیے بیدان سبہ ادش کا نرواچن ہونا چاہیے تھا اپادش کا نرواچن ہونا چاہیے تھا انہوں نے سمویدانی درجے کو نہ دیتے ہوئے سمویدانی بیوستہ کو توڑتے ہوئے منونت کیا جب یہ ان کا ڈر بتاتا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ پھر سے ان کو فلوٹ ٹیس کرنا پڑے گا نرواچیت کرنے کے لیے ووٹنگ ہوگی ووٹنگ میں ان کو پھر سے ماتا پچھی ہوگی یہ اس سے بچنے کے لیے بار بار یہ خود بھاگے ہیں لیکن سنسط کی پرمپرہ ہم کو نہ سکھائیے اور مجھے تو کانگریس نیتاؤں پہ ترس آتا ہے کہ ان کی بولی اور بھاشا میں بار بار چوری اور چور شمد جبور آنے لگا ہے کیونکہ ان کے نیتا خود چار سو بی سی کیسے جمانت پر چل رہے ہیں راہول گاندی سونیا گاندی راوٹ بات رہا سب تو چار سو بی سی کیسے جمانت پہ ہیں اور جیل میں جانے کی بات کر رہا ہے سلافوں سے تھوڑے دور تو یہ بچے ہیں ان کے نیتا اس لیے یہ ڈر اُبھائی کے قارن دوسروں پہ آروف چھیٹا کشی کر رہے ہیں ہمارے کسی نیتا پہ کوئی آروف آج صد نہیں گھر پا ہے کوئی جمانت پہ نہیں چل رہا ہمارے کوئی بھی نیتا لیکن آج ان کے فیشید ہو گئی ہے آج ہی ایک لیٹر جاری کیا ہے یکتر پردیش کے راججپال رام نائک جی جس میں جو کمال ناج جی کی انیورسٹی ہے ایم بی اے کی جو کورس کرا تھی منیجمنٹ کی انیورسٹی ہے اس کی جانت کی لیے پتر لکھا ہی ہوگی آج ناج جی کو انہوں نے جمین گھوٹالا کیا کمال ناج جی کمال ناج جی نے وہاں یہ کس پرکار کی سران یہ توادلہ عدیو کر کے انہوں تین مہینوں میں جو کروڑوں عرجت کیے ہیں جو دیش کی جنتہ نے دیکھا ہے ان کے لوگوں کیا کروڑوں پر پائے گئے کس کیا پائے گئے یہ کیسی کالا دھن کماتے ہیں کالے دھن پر پرشن کرتے تھے کالا دھن کس کیا پکڑا رہا تو پیڑ میں درد ہو رہا ہے چور چوری کرتا ہے تو پھر ہمارے نیتا کو چور کہتے ہیں بار بار ان کے نیتا ہی تین تین بار جا کے سپریم کورٹ مانگ کر آ رہے یہ کیسی راجتی کر رہے ہیں بھئیہ ایک دشنا میں چلیے جھوٹ مریض کی راجتی زیادہ دن چلتی نہیں اور رہی بات ویدان صفح کی پرمپرہ کی چودری جی کے پاتھ آیا تو آپ کے سارے سوالوں سارے سوال جتنے آپ نے سارے سوال ان کے لئے کھڑے کر دیے چودری جی کے لئے چودری جی جس طریقے سے بول رہے ہیں کہ بہت سارے جو ایلیگیشن آپ ہم پہ لگا رہے ہو ویسے کہ ایلیگیشن آپ پر بھی ہیں تو کیا لگتا ہے میں کوئی ایلیگیشن لگا رہا ان کو تھوڑا آئیڈیا دیئے ملن جی کو کہ سدن کے اندر اتیش پادیش چناؤ ہوا ایک سو اکیس بٹے جیرو سے بھارتی جنتہ پارٹی اتیش بھی ہارے اتیش بھی ہارے اب اس کو بھی یہ جھوٹ ہوئے جھوٹلا سکتے اب دوسرے ان کے جن سدد کریتا وہ نہیں جھوٹلا پاتے اب یہ جھوٹ بول رہے اب دوسری چیز ایلیگیشن ایلیگیشن اور ان کو اسی تکلیف کیا ہے اب یہ انہی کے نیتا کریف دو جی چودری جی جنتہ کا مول بودھوں سے کیسے بٹکایا جائے اور جو کام کبل ناجی کی سرکار نے کیا کرجہ ماف کر دیا پینشن جو تین پندرہ سال میں یہ تین سو سے ایک روپیا نہیں بڑا پایا تھے جو ہم پندرہ اس کو ہم نے چھ سو کر دی تو اس پر چرچہ کیسے ہو جائے یہ بجلی کے بل دو سو کے سو کر دیا اس پر منڈیوں میں نگٹ پائیسہ کر دیا پیلے ان کے راج میں کسانوں کی وہ حالت ہوتی تھی سوسائیٹیوں میں پندرہ پندرہ دن پڑے رہتے تھے اکوزیا میں تو موت تک میرے ساتھ راجنیتی سچین جین جی بھی جھوڑ چکے ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں سچین جی آپ کا سواگت ہے جس طریقے سے پوری چرچہ کو آپ اس وقت سن رہے تھے کیا لگتا ہے آپ کو فلو ٹیسٹ واپس پانچ مہا میں چار بار فلو ٹیسٹ ہو چکے پھر واپس فلو ٹیسٹ کی بات کیا لگتا ہے آپ کو کی یہ کیا ہے بیسکلی کیا یہ ایکزٹ پول کا اثر ہے یا پھر کئی جس طریقے سے میں بار بار ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ وکاس کے مددوں کی بات کر رہے ہیں یا پھر کانگریس کا اندرونی کلے ہے جو یہ ساری چیزیں کرا رہا ہے کیا چیز ہے یہ سب سچین جین صاحب سچین جین صاحب سو شاید سمپرگ ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے واپس میں آ جاتا ہوں خاص کر ملن بھارگو جی جس طریقے سے بات کرے تھے اس سے پہلے رجنیز جی ہمارے ساتھ تھے آپی کی پارٹی سے وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس میں انتر کلے بھی ہے انتر کلے کے کارن بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے کیا لگتا آپ کو کہ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ایک جگہ جا کر جڑ رہی ہے اور اس کے بات بی جے پی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے دیکھیں پریچرچہ بہت کرنے کے لئے تارکیق بات ہونے چاہیے میں تارکیق بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی بل کا معاف کرنے کا انہوں نے بازہ کیا تھا لیکن مددی پردیس جو پندرہ ورشوں میں جو حالات نہیں ہوئے تھا وہ آج حالات دیکھنے کو بل رہا ہے بجلی کا بل معاف تو نہیں کیا لیکن بجلی ضرور حاف کر دی جو پندرہ سال میں بجلی جانا بند ہو گئی تھے آج مددی پردیس میں بجلی جانے لگی کمال راج جی ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اپنے چھیتر میں تو بجلی چلی جاتی ہے اس بوت کی ڈگوی جے سنگھ کی منج سے بہشڑ سے تو بجلی چلی جاتی ہے ڈگوی جے سنگھ کی روڈ شو کرتے ہیں مارگیٹ کی بجلی چلی جاتی ہے دیکھیں یہ مددی پردیس کی جو حالات پیدا کر دی ہیں جس بیماری راج جی تو ہم آج لے کر وکفت راج جی کی شرنی میں لانے کو کھڑا گھر دیئے تھے آج مددی کو پیشے لے جانا چاہ رہا ہی ہے یہ اراجتہ ان کے نیتا ہتیاں کرنا لگتا بھوپال میں ایک ڈی ایس پی کی ہتیاں ہو گئی اس میں کانگریس کا جلہ سچوں نکلا اس کا ہتیاں رہا نور گوالیر میں ان کے ودھائیت کے بیٹے کھولے آم گولی چلا رہا ہے اس میں ماملہ درج ایس پی کر دیتا تو اس کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہ یہ مددی پردیش تو حالا تو لگاتار بلاتکار ہو رہے ہیں مددی پردیش میں بچوں کے اپرین ہو رہے ہیں بچوں کے اپرین پر یادی منتری سے سوال پوچھے مانتری کے لئے صاحب یہ ہمارا معاملہ نہیں تو اتر پردیش کا معاملہ ہے یہ کس طرح کی ذمہ داری آج مددی پردیش میں آپ معلوم کریں گے گرہ منتری کہا ہے تو آپ کو معلوم نہیں چلے گا مکہ منتری ان کے مکہ منتری کہہ چکے کہ مجھے بھی ریپورٹ لگانا ہوگی گرہ منتری کے خلاف کہ ہے کہاں آگر یہ تو منتریوں کے حال ہیں وہ سب اپنے توادلہ ادھے ہو میں لگ رہے ہیں تین مہینے چناؤ آیا تو چناؤ میں لگ گئے مددی پردیش کو اپنے حال پر چھوڑ دیا مددی پردیش کے بہت بھولے حالیں صاحب آیاں آئیے آپ کو سوالنے کو تیار نے پرساسنی چھوپڑ مجھ گیا یہ رجکتہ انترکلہ انکہ مچی ہوئی ہے اسی لیے اس طرح کی بات نہیں مچی ہوتی جنرلالی سے یہ کام کرے کامللہ جی کام کر کے جنرلالی سے جس طریقے سے بول رہے ہیں کہ لو اینڈ آرڈر کہیں سے کہیں تک اتنا اچھا سوشکت نہیں رہے ان پچھلے سمیں میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں لو اینڈ آرڈر کہیں کیونکہ کانگریس سے آپ ہیں آپ ویسے نہیں مانیں گے کہ لو اینڈ آرڈر کی کوئی پرابلم ہوئی ہے پرند جس طریقے سے باتیں چل رہی ہیں جس طریقے سے آروپ لگائے جا رہے ہیں کہ لو اینڈ آرڈر اتنا سٹیگ نہیں رہا ہے کیا کہنا جاتے ہیں آدو میں تو بی جے پی کے لوگوں کے لینڈن نکلے بروادی میں ہوا تھا تو ان کے چناؤ کے لینڈن میں ان کے آدمی نے ان کے آدمی کے حتیہ کری تھی ان دور تاویر میں وہ نکلا وہ سنکر لگوادی کے ذات اس کے سارے پوٹو ہم نے جنتہ کو دکھائے کہ بھئی یہ سنکر للوانی کا آدمی یہ ہے ٹھیک ہے ان کے چناؤوں میں لگا ہوا ستنا میں جو نکلتے ہیں وہ لوگ آرے سے بی جے پی کے کارکتا نکلتے ہیں بجر اندر کے لوگ نکل جا یہ ان کی پورانی لوٹ کی اور لینڈن کی جو ہے میں نے ان کے نیتہ پردی پردی جیسے آگرے بھی کیا تھا کہ لیسٹے دے دو کہ آپ کے لوگوں کو کتنا لینڈن بچا ہوا تاکہ ان کو سیسیوریٹی دی جائے صحیح اور بیٹیاں ان کے راج میں کیا ہوا اس پہ دھیان دیں یہ تھوڑا سا ان کے راج میں بیٹیاں روز بلتکار نمبر ایک ہو گیا اب آج کی تاریخوں پانچویں نمبر پہ پہنچ چکا ہے جیسے 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 جائے گی چنٹہ نہیں کرے ہمیں چلی ہمارے سے سنجیب کشبہ جی جڑے ہوئے تھے بسپا سے ودایق بھنڈ سنجیب جی جس طریقے سے ساری بات آپ سن رہے تھے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب میں آپ سے آخری بار میں پوچھ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایک گنیت بسپا سپا اور نردلیوں پہ کہیں آ کر رک رہی ہے یہ ساری گنیت وہاں پر آ کر رک رہی ہے واقعی میں کیا آپ واقعی میں سویکار کرتے ہیں کہ آپ لوگ پارٹی کے ساتھ ابھی ہیں اور اس فلوٹرز میں پارٹی واپس جیتے کی کانگریس پارٹی اور دونوں بار سرکار کیتی ہے بارٹی ادھا پائٹی نے اس کو فیش نہیں کیا ہے اور اب اگر ان کی اچھا ہے دیکھئے جون کے مہا میں بیسے بھی ستر بلایا جانے والا تھا ان کی اچھا ہے تو کسی معاملے کو فلوٹرز پرچھے کر لیں چلے وہ سمجھ میں آیا چلے آپ کا بہت بہت دھنیواز سنجیو کشواجی ہمارے ساتھ جننے کے لیے جس طریقے سے بات کر رہے تھے اور اب میں یہاں پر بی جے پی کے ملن اگروال جی ہیں ان سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ار بار آپ نے ووک آؤٹ کیا جون میں جس طریقے تو واپس آپ لوگوں نے ہی کہیں کال کیا ہے فلوٹرز کا اس دن تو کہیں آپ لوگ تو واپس کہیں پہ واپس ووک آؤٹ تو نہیں کریں گے یا اس سے میں ڈٹے ڈم یہ ساری چیزیں باتیں کریں گے جو کرنا چاہتے ہیں آپ سب لوگ دیکھئے ووک آؤٹ کی سٹھی میں نے آپ کو بتا دی کیوں کرنا پڑا ووک آؤٹ تو سر اگر انہوں نے کیا تو ڈٹ فور ٹیٹ کنڈے سے کوئی مطلب نہیں ہے نا سب ڈٹ فور ٹیٹ کنڈے کا کوئی مطلب نہیں ہے جب یہاں سننے کوالا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ان کی پارٹی کا ہے وہ اند بھکت ہوکے مکھی مندری کے حساب سے چلیں گے تو کس کے پاس جائیں گے جو ہمارے سمویدانی پاور ہیں جو ادھکار بیپکش کی ناعتیں ہمارے پاس سرکشت ہیں ہم ادھکاروں کا اپیوگ کر کے کام کریں گے مان لیجے اگزٹ پول میں جس طریقے سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں اگزٹ پول بھی جس طریقے سے دعویٰ کر رہا ہے چھبی ستائیس سیٹوں کا مان لیجے اس سے کہیں اوپر نیچے ہوتی ہے سیٹے ہیں تو کیا آپ لوگ اس پہ اس والے چیز پہ قائم رہیں گے کی نہیں واقعے میں فلو ٹیسٹ کرانا ہی یا پھر وہاں پر آ کر کہیں آپ اپنے آپ کو واپس الگ طریقے سے بات کرنا شروع کریں گے کیا آپ مانتے ہیں دیکھئے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں جس طریقے کی بات کر رہا ہے مینڈٹ کی آپ ایزٹ پول کی بات کر رہا ہے تو سر ایسی کو تو لے کر کہیں گوپال بھارگو جی ایک دم اصحیت ہو گیا ہوں گے مجھے ایسا لگتا ہے یہ سنیوگ مانیے آپ کہ کیونکہ جس سمیں یہ بات اٹھی ہے اسی سمیں لوگ سوال شناؤں تو مدگرنہ پوری ہوئی ہے ابھی مدگرنہ کا پرنام آنا باقی ہے میں تب ہی تو کہہ رہا ہوں آپ دیکھے گا یہ مدبردیش ہو یا ستیزگر ہو یا راجے ساں اور جو بپلتا ہے وہ جاگر ہوگی کہ جس پرکار سے بھرم پہلا کے یہ ستہ میں واپسی کی ہے انہوں نے یہ کسان ریڈ کی معافی کی لے کہ بہت سارے پوتی پتر لے کے آج کی ان کی ٹیم گھوم رہی ہے ایک تو ان کے پہلے ڈٹی پولٹک دیپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا یہ کہ انہوں نے نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیا جو کسی ریڈ بیوہات کے پیپر لے کے گھومتا ہے اس کے پاس بینک کے پیپر نہیں ہے یہ کسانوں کے ریڈ معافی کی بات کر رہے ہیں ان سے پوچھئے بینکوں کے نوڈیس پیپر لے کر آئے نا آج بینک لون نہیں دی رہا کسانوں کسانوں کو فصل لینے کے لیے دوبارہ لون چاہیے وہ دردر بھٹک رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کسان ریڈ معافی ہے بہت بڑا تیر مار دیا آپ نے یہ مار دیا یہ مینڈٹ کیوں ایسا آتا کسان آپ سے بوڑ دیتے کسان ناراج ہے آکروشت ہے یہ جنتہ کے بیچ جائے تو کسان تو تیار بیٹھے مالا کے لیے مالا پہنائیں گے بہت جوڑدار آکروش والی یہ جائے تو پہلے یہ جنتہ کے بیچ جا نہیں رہے ان کے بڑے بڑے نیتہ کو بھون میں جا چکے ہیں کاملنا جی کمرے سے باہر نکلتے نہیں کانگریس کے نیتہوں سے ملتے نہیں میڈیا سے بات چیز کرتے نہیں یہ کیسی سرکار چل رہی بھئیہ جنادیش ملا ہے تو کام کریے یہ بیساکھیوں پہ بھلی آپ چل رہے ہیں لیکن یہ بیساکھی لولی رنگلی ہیں کمزور ہیں اس لیے ٹک نہیں نہیں ہے ہمارے ساتھ راج نیتی مشلشک سچین جین صاحب واپس جڑ گئے ہیں سچین جین صاحب جس طریقے سے ہے کانگریس کے اوپر یہ آروب لگا جا رہے ہیں کہ کئی نہ کہ یہ آندرورنی کلے ہے اس کو لے کر بات ہو رہی ہے کئی نہ کئی یہ کہا جا رہا ہے کہ وکاس کارے جو ہیں وہ پہلے کے مقابلے نہیں ہو پا رہے ہیں اتنے زیادہ بہت ساری ایسی اسکیمیں ہیں جو سمکشہ کے نام پر بند کر دی گئی ہے ان سارے مددوں کو لے کر یا پھر ایک سوال اور کھڑا کرتا ہوں کہ ایکزیٹ پول کو کہیں نہ کہیں اتیعصہ کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اس لئے اس فلو ٹیسٹ کی مانگ کی گئی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں دو الگ الگ چیئے ہیں ایک تو فلو ٹیسٹ کی کوئی مانگ نہیں ہوئی ہے جو نیتا پرٹیپک شگوپال بھارگو جی ہیں انہوں نے ایک پتر لکھا ہے اور اس پتر کے جریے جو مددددس کی سرکار جو کانگریس کی بنی ہیں اس کے بعد جو ان نے جو حوالہ دیا ہے کہ تمام ساری یوجنائے بند کر دی گئی ہیں کانوینیورس کا حوالہ دیا ہے ان کو لے کے ستر بلائے جانے کی مانگ کی گئی ہے اس ستر میں فلو ٹیسٹ جیسی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری چیز اگر بھاچپا کے نظر یہ سے دیکھیں کہ یہ سیدھے طور پر جلدواجی نظر آتی ہے کیونکہ ایک جیٹ پول کے نتیجے نشتر طور پر بھاچپا کے پکش میں تو ہیں اور ایسی آشنکہ جتائی بھی جا رہی ہے کہ اگر کیندر میں بودی سرکار پون محمد سے آتی ہے تو مددددس کی سرکار پر خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اب تک ایسا کوئی عادی کارک بیان پارٹی کی طرف سے نہیں آیا تھا لیکن یہ جو پتل نیتا پرکٹی پکش کے دوارہ گیا ہے یہ چیزے طور پر کہیں نہ کہیں آتی اس طرح والی بات بتائی جا رہی ہے کانگریس کی طرف سے اگر بات کریں تو کانگریس کا ساتھ یہ کہنا ہے کہ بھئی جب بیدان سوا کا ستر آئے گا ستا کیونکہ بجٹ ستر پینڈنگ ہے تو بجٹ ستر جیسے ہی آئے گا تو اس میں فلو ٹیسٹ جیسی جو اس کی تھی آئے گی تو اس کے لیے ہم تیار ہیں لیکن وشہ یہ ہے کہ اگر کیونکہ بھاجپا کے پاس بھی بہومت نہیں ہے اگر مانگریس بھاجپا بھی سرکار بنانے کی کوشش کرے تو بہت مسکل ہے اور اس کو کانگریس پارٹی کے اندر توڑکوڑ کرنی پڑے گی جو فیلال سممہ نہیں نکھتا دل ودل کانون ہے تمام تاری پیجیت گیا ہیں لیکن اگر کوئی کوشش ہوگی بھی تو اس کے لیے بھی کم سے کم اتنا انتظار کیا جانا چاہیے تھا جو اصلی جو ریجلٹ ہے اگر مانگریس پول کوئی فائنل نتیجے تو ہیں نہیں تو جو اصلی ریجلٹ ہے وہ آئے اندر میں کیسی پریسکتی بنتی ہے بی جی پی اپنے بہومت سے سرکار بناتی ہے این ڈی یہ ہوتا ہے یا اور زیادہ دکھتے ہوتی ہیں بہت ساری بھی پوسیبلٹیز ہیں ابھی ای بی ایم میں بند ہے ساری کی تو یہ کہیں نہ کہیں اس کا سوال اٹھ رہے ہیں کہ جلدوازی نیتا پسی پکس کی طرف سے ہوئی ہے بھاشپا کے اندر کھانے سے بھی کہیں نہ کہیں آواز ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں بھاشپا کے اندر کی گھرماجی ہے اپنے نمبر بڑھانے کی کوشت سے کیونکہ بھالتی اندر پارٹی میں بھی سب کچھ ٹھیک ہو ایسا نہیں ہے مطلب اس میں سر کعلاش ویجے ورگی جی نے بہت سمیں پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ جس دن اوپر سے آدیش ہوگا اس دن سرکار گرا دی جائے گی تو اب اس میں اب نیا کیا پریورتن ہے یہ تو کہیں نہ کہیں وہی ساری چیزیں بنائی جاری ہے اسی طریقے کا تانہ بانہ بنا جارہا ہے دیکھیں بشاہ یہ ہے کہ چونکہ مدگڑنا بھی باقی ہے اور مدگڑنا میں سیدھے طور پر سرکاری مسینلی پر دباؤ رہے کہ کوئی گھر بڑی کرنے کی کوشش کانگریس کے پکش میں نہ ہو اور بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر اتنا دباؤ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو سرکاری کرمچاری ہیں وہ نشطک شوکر کام کریں ایک اس کا بچہ ہے دوسرا ایک اور بڑا بڑی میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو تمام سارے لاشترک جگت محلقوں میں چل چاہے دراصل کانگریس پارٹی نے نظیم پٹنایک اور چندر سکھر راو ان دو لوگوں سے بات کیس کرنے کی جمعیداری کملنات کو دی ہے اور اس وجہ سے کہیں کملنات کو وہاں پہ بات کیسی بجائے مدھر بردیس میں ہی انگیج کر دیا جائے اگلے دو تی چار دن سرکار گرانے کے نام پہ یہ بھی ایک رلنیتی کا حصہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے اس لیے اس سرکار کا پتر ایک جیپ پول کے نتیجوں کے ترنتبات جاری کیا گیا ہے چاہاں مایعوتی مایعوتی کے جو بیان آ رہے ہیں بار بار مایعوتی جی کے جو بیان آ رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ کانگریس میں جتنے بھی ہمارے نیتہ ہیں وہ خوش نہیں ہیں کیا یہ بھی ایک بہت بڑا کارن ہو سکتا ہے کہیں ٹوٹنے کا یا پھر اس طریقے کی جو چٹھیاں لکھی جاری ہے یا دوسرے قیاس یہ لگائے جارے ہیں کہ مایعوتی جی کا بار بار سونیا گاندی اور راول گاندی سے ملنے کا جو جو کہیں قوایت تھی وہ کہیں کہیں جھٹلائی جاری ہے کہ نہیں مل رہی ہے یا بار بار یہ ماحول بنایا جارہا ہے کہ وہ مل رہی ہے کیا اس کا اثر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا مدی پردیش جو بھی سارے اثر ہوں گے وہ 23 تاریخ کے بعد مشکت طور پر دیکھنے کو ملیں گے اگر 23 تاریخ کے بعد پون محمد سے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار آتی ہے تو مدی پردیش میں اثرتا کا ماحول ہوگا میں ایک اثر ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ سرکار گرے گی یا نہیں گرے گی یہ بہت لمبی پردیش ہوتی ہے جن کی پردیش نہیں ہے لیکن مدی پردیش میں اگر پون محمد کی سرکار آتی ہے کندر میں تو اور اگر این ڈی اے محمد کے ساتھ آتا ہے بی جے پی محمد کی آنکھلے سے پیشے رہ جاتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی کی سرکار کو بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ مدی پردیش میں ایک سو چہودہ بدھائک کانگریس کے پاس ہیں ایک نردلی بدھائک کو وہ منطری بنا چکے ہیں تو ایک سو پندرہ بدھائکوں کا سیدھا سمرتان ہے باقی بھی جو ابھی ایک اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ جون میں ایک سنکر دیئے گئے ہیں کہ جون کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہی منطری منڈل کا وستار کیا جائے گا تو اگر اس میں ایک یا دو منطری بھی نردلی یا بستا یا صفا کے اس منطری منڈل کے وستار میں لیے جاتے ہیں تو دو سو تیس کی بدھائک سوا میں ایک سو سولہ کا بہمت بڑی آسانی سے پار ہو جائے گا اور کانگریس پارٹی کے تمام سارے بدھائکوں سے آج ہماری بات ہوئی تو کوئی بھی بدھائک چونکہ ساپ طور پر سارے نئے بدھائک ہیں بڑی مسکل سے چناؤ جیت کر آئے ہیں تو دل بدل جیسی اس ستھی فیلال نہیں لگتی ہے کہ کانگریس پارٹی کا کوئی بڑا دھڑا بیس یا پچیس بدھائک یا تیس بدھائک کیونکہ دل بدل کانون کم سے کم ایک تہائی بدھائک چاہیے ہوں گے تو یہ ستھی فیلال نہیں لگتی نظر آتی لیکن اگر نرن مودی جی دوبارہ دو سو بہتر کا سنگچہ لے کے بی جے پی اپنے دم پر آتی ہے تو پھر مددد اس میں کچھ حلچل جرور ہوگی چاہے وہ مائیواتی کی طرف سے ہو چاہے اکلے سیادہ کی طرف سے ہو یا پھر بھاکتا کی طرف سے ہو چلی یہ جو حلچل آپ کو نظر آتی ہے اس حلچل میں سب سے بڑی بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے وکاس کے مددوں پر بات ہوئی ہے اس پہ بحث ہوگی اور بحث تک سمت رہے گی یہ بات ہے کہ اس میں بھی آپ جس طریقے آپ نے کہا فلوٹس کی بات نہیں ہے پر تو آج کملنات جی کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا تھا اس میں وہ فلوٹس کی بات کر رہے تھے چلیے اس کو الگ طریقے سے بھی مان لیتے ہیں آپ کے کہنے پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وکاس کے مددوں پر چرچہ ہو کر بھی کہیں فلوٹس کی بات ہو سکتی ہے دیکھیں وہ جو ہے کہیں نہ کہیں جب بجٹ پاس ہوتا ہے یا پھر کوئی چرچہ ہوتی تو چرچہ میں متویواجن کی مانگ بپکش کے دوارہ کی جاتی ہے اب اگر وہ متویواجن اگر یہ ادیقت کا وشے سادھی کار ہوتا ہے کی وہ متویواجن کرائیں یا نہ کرائیں تو وہ اس سمائے کی تاتکالک پرستی پر نرور کرتا ہے کہ کسی بھی چلچہ پر متویواجن ہو یا نہ ہو اور رہی بات باقی سارے وشےوں کی تو نومبر اس کے آخری میں سرکار بنی ہیں اس کے بعد تین مہینے بعد مدبردیس یا پورے دیس میں آچا سہیتا لگی تو تین مہینے میں کوئی اتنا بہت بڑا پریورتن کی مدبردیس میں سب کچھ چوپٹ ہو گیا ویسا نہیں ہے تمام ساری تقنی کی پہلے پلس مائنس ہوتے ہیں لیکن تین مہینے کے کامکاش کی سمیحشہ کے آدھار پر سرکار گرانے کی ستیاد تو وہ کہیں نہ گئیں ترک تنگت نہیں ہے ملن جی آواز سن رہے ہیں میری جس طریقے سے سچن جی بتا رہے تھے کہ تین مہینے کی سرکار تین مہینے کی سرکار کو آپ جس طریقے سے تول رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے سارتھک ہے یہ بتا دیجئے دیکھیں وپاکشی ناتے جن مددوں پر باتشیت کرنے کا عدیقار ہمارے پاس ہے وپاکشی ناتے بات کر رہے ہیں وپاکشی ناتے بات کر رہے ہیں کون منع کر رہے ہیں کوئی منع نہیں کر سکتا نہ کر رہا ہے دیکھیں جس پرکار کی ستیہ نرمت ہو رہی ہیں دیکھیں law and order کی بار بار بات سے یہ لوگ بچ رہے ہیں لیکن سچن بھائی بھی میری بات سے سہمت ہوں گے مددہ پردیش ہو یا کسی بھی راج ہو جس میں مکھی منتری کے بارے کوئی پاورپل منتری کہلاتا ہے وہ ہوتا ہے گرہ منتری جس کے پاس law and order ہوتا ہے لیکن مددہ پردیش میں آپ دیکھیں گے پچھلے پانچھے مہینوں میں آچار سہیتا کا معاملہ ہٹا بھی دیں تو تین مہینے انہوں سرکار سو دن کی چلائی ہے گرہ منتری نگنے جیسے کام کر رہے ہیں ان کے پاس نہ کوئی دھومنے کا سمیں نہ بیٹھگ لینے کا law and order پر کام کرنے کا کمال ناج جی اکیلے اپنی طرح سے کام کرتے رہتے ہیں تو یہ بتاتا ہے ان کا وپل نسرت ہے پرشاہتنی گھلائی ہے کہ ان کے منتری ان کی سننی رہے داران اس کا سیدھا ماتر ہے کیونکہ آدھے سے زیادہ منتری جو ہیں وہ دگویجے سنگھ جی کے گھٹکے مانے آتے ہیں اور جو کچھ منتری ہیں وہ جو درائے سندھیا جی کے ہیں تو کمال ناج جی کے آخر کون ہے سچین جی جس طریقے سے بار 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 ایک طریقے سے یہ آواز اٹھتی رہی ہے کہ تین دھڑے ہیں سندھیا دھڑا الگ ہے دگویجے سنگھ دھڑا الگ ہے کمال ناج دھڑا الگ ہے ان ساری چیزوں کو لے کر آپس میں کئی تارتمیے نہیں ہیں اس لیے بھی یہ ساری کہانی بن رہی ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں کیا ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ پندرہ سال کے بعد کانگریس پارٹی سرکار میں آئی ہے اور سرکار میں آنے کے بعد جیدہ تر نئین امیلے منتری ہیں تو وہ جو کارشیلی ہے وہ نشکت طور پر ابھی سنتوستی جنگ کسی بھی معنی میں نہیں کہا جاتا تھی کہ کانگریس کے منتریوں کی یہ سرکار کی جو کارشیلی ہے وہ سنتوستی جنگ ہو لیکن دوسرا پہلو میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ تین مہینے کا کم سے کم میرے لحاظ سے کہ کسی بھی سرکار کے گرانے یا اس کے ذہنے یا پوری طرح بفل ہونے کا جو ٹھیک رہا ہے وہ تین مہینے میں پھوڑا جانا تھوڑی جلدواجی ہے نشکت طور پر کوئی بھی سرکار بنتی ہے اور بپکس کا پورا حق ہے کہ وہ ویران صباح آئی کیونکہ سب سے بڑا ایک مادیا میں لوگ صدر میں کہ وہ ویران صباح میں جائے اپنی بات رکھے اور نیتا پھلٹی پکس نے سیجھے طور پر سہی بھی ہے سہتین چودری جی یہ سہی بھی ہے کیونکہ بار بار ووک آؤٹ کرنا اور ووک آؤٹ کر کے باہر نکل جانا اپنی بات نہیں رکھنا اور پھر کہیں نہ کہیں یہ ٹھیک رہا فونڈنا یہ بھی تھوڑا گلت ہی ہوگا چلیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اس چرچہ میں جس طریقے سے بات چل رہی ہے کہ کمل پر کہیں کمل بھاری جس طریقے سے ہمارا پیچھے کا بیگراؤنڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ بی جے پی کی طرف سے کملناتھ کی سرکار پر ایک وار کیا گیا کہ جون میں آنے والے کہیں ہم جب واپس سنزد میں ملیں گے تو وہاں ہمیں فلوٹس جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ فلوٹس کی بات نہیں کی گئی سنزد میں ان مددوں پہ چرچہ کی جائے جن مددوں پہ بات کی جائے تو زیادہ اچھا ہوگا کہ بی جے پی اور کانگریس کے لوگ آپس میں بیٹھیں فلوٹس کی بات کریں پر انتو اس بیچ میں ایک سکبغاٹ اور نکل کر آئی کہ جون سے پہلے پہلے منتری منڈل کا وستار ہونا ہے اگر بسپا سپا اور نردلیا میں سے کسی ایک اور ایک یا دو کو منتری بنا دیا جاتا ہے تو شاید ایک سو سولہ کا آکڑا پورا ہو جائے گا اور فلوٹس ٹیسٹ شاید بھی پھل ہو جائے اور اسی طریقے سے ساری باتیں ہوتی رہیں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جننے کے لئے